بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم پیارے بچوں سواری اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو جیسے اونٹ تھے اور گھوڑے تھے چاہے وہ آج کل کے لوہے کی اور پردوں کی بنے ہوئی گاڑی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ایک لمبا سفر ہم جس کو پیدل تیہ کرنا ہمارے لیے مشکل بھی ہے بلکہ آج کل تو ناممکن ہے وہ ہم گھنٹوں میں تیہ کر لیتے ہیں کس برکت سے اس سواری کی برکت سے اب اتنا بڑا اونٹ اتنا طاقتور گھوڑا اتنا اونچا خچر اس کو قابو میں رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے قابو میں کر دیا ہمارے تابع کر دیا ایک اونٹ بھی دک جہنا تو وہ قابو نہیں آتا کوئی اس کی قریب نہیں جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے پھر گاریاں بنانا موٹر سیکل بنانا جہاز بنانا یہ کس نے سکھایا یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ٹرین میں بیٹھو اور مزے سے آپ چند گھنٹوں میں لمبا سفر تیہ کر لیتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اب شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم عمل سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کریں ان طریقوں پر عمل کرنا یہ بھی شکر گزارے کے ایک طریقہ ہے تو سواری کے ہم آج آداب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو سواری کا ایک عدب تو یہ ہے کہ ہم دائیں پو رہ کر اس پر سوار ہوں اور دائیں پو رہتے ہی ہم کیا کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ ہم نے کہنا ہے اور جب ہم سوار ہو جائیں تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں کر دی ورنہ ہمارے بس کی تو بات نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے قابو میں کریں اور زبردستی اس کو باندھ کر ہم اس کو استعمال کریں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قابو میں کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس لئے ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے پھر جب آپ سواری پر سوار ہو گئے تو اپنی سیٹ پر یا جہاں آپ کو کہا گیا ہے اس سیٹ پر آپ کو بیٹھ جانا چاہیے بعد بچے کیا کرتے ہیں کہ جوتوں سمیت سیٹ پر چڑھ جاتے ہیں اور ایک سیٹ کے ذریعے سے دوسری سیٹ پر جاتے ہیں تو آپ کے جوتوں کی وجہ سے سیٹ گندی ہو گئی تو دوسرا جو بیٹھنے والا آئے گا اس کو تکلیف پہنچے گی کسی کی سیٹ کو گندہ کرنا اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے پھر باپ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ جس سیٹ پر بیٹھیں گے اگلی سیٹ کو وہ پھاڑنا توڑنا شروع کر دیں گے وہ کپڑا ہے تو اس میں سراخ ہوا ہوئے تو ہنگلیاں ڈال ڈال کر اس کو پھاڑنا شروع کر دیں گے یا ریکسین وغیرہ پھٹی ہوئے تو اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے ان گاڑی والوں نے کتنا لاکھوں روپے خرچہ کر کے ان چیزوں کو درست کیا ہوا ہے آپ ان کا نقصان کر لے ہو یہ ہرگز جائز نہیں ہے اخلاقاً بھی درست نہیں ہے اچھا نہیں لگتا ہے انسان کسی کا نقصان کرتا ہوا پھر بعض بچے وہ کوئی چیز کھاتے ہیں تو ریپر وہاں پھینک دینا اور گاڑی کو گندہ کر دینا بعد بابل گم کھاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی گندی عادت ہوتی ہے بچوں کی وہ مو سے نکالی اور کہیں چپکا دی کہیں پھینک دی کسی کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے وہ اترتی نہیں ہے اور سیٹوں پر چپکا دیتے ہیں یہ انتہائی نامناسب حرکت ہوتی ہے جس ریپر سے آپ نے بابل کو نکال لیا اس ریپر کو سنبھال کر رکھیں جب اس کو پھینکنے لگیں گے تو اس ریپر میں لپیر کر اس کو مناسب جگہ پر ڈالیں ایسے دائیں میں پھینکنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی پھر اگر کوئی بڑا ضعیف کمزور آ جاتا ہے کوئی خاتون آ جاتی ہے آپ مزے سے سیر پر بیٹھے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھ جائیں اور اس کمزور کو آپ جگہ دیں اور ان کو بٹھیں ان کی راحت کا خیال کریں اسی اللہ تعالی خوش ہوں گے وہ بندہ بھی خوش ہوگا اس کے خوش ہونے سے اللہ تعالی خوش ہوں گے بندے جب خوش ہوتے ہیں تو ان کے دل سے دعا نکلتی کیا خبر کہ اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے تو اس لئے بزرگوں کی دعایں لینی چاہیے پھر سواری کے اندر بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ کی سواری بلندے کی طرف جاتی ہے تو آپ کو اللہ اکبر کہنا چاہیے جب پستی کی طرف جائے نیچے اترے ڈھلوان کی طرف تو آپ کو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے اور جب آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں تو پھر بائیں پاؤں سے اتریں یعنی پہلا بائیں پاؤں اتاریں پھر دائیں پاؤں اتاریں اور اپنے سامان کو کوئی تسلی سے چک کر کے اپنے ساتھ لے لیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اور اگر کوئی واقف کرنا ہو تو اس سے کوئی چیز لے کر کھانے میں خیال کرنا چاہیے اور کشتی میں بیٹھنے کی کیا دعا ہے تو کشتی میں بیٹھنے کی دعا ہے بسم اللہ مجریح و مرساہ ان ربی لغفور الرحیم اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں